ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک پوم کو جس کا نام ہے تھانا ٹاپسس اس کو لکھا تھا امریکن رومانٹک پوئٹ ویلیم کلن برائنٹ نے اسے سب سے پہلے 1817 میں نورتھ امریکن ریویو نام کی میگزین میں پبلش کیا گیا تھا اور یہ برائنٹ کا ماسٹر پیس ہے برائنٹ ایک فائر سائیڈ پوئٹ تھے جو کی نیچر پہ لکھا کرتے تھے ان سے پہلے یعنی کی رومانٹسیزم سے پہلے گریویر سکول آف پوئٹس ہوتے تھے جو کی ڈیتھ میلنکلی پین سفرنگ ان جیسے تھیمز پہ لکھا کرتے تھے ان کا ڈیتھ کو لے کر پرسیپشن الگ تھا اور رومانٹکس کا الگ رومانٹک پوئٹس ہیومن ڈیزائرز ایموشنز انڈویزولیزم اور نیچر پہ لکھا کرتے تھے اور اس پوم کا تھیم بھی ایسا ہی ہے ڈیتھ ہے نیچر یہ جو ورڈ ہے یہ دو گریگ ورڈ سے بنا ہے تھینٹوس اور آپسس تھینٹوس کا میننگ ہوتا ہے ڈیتھ اور آپسس کا میننگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پوم میں برائنٹ نے ڈیتھ یا موٹلیٹی کو ایک پوزیٹیو وے میں پریزنٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیتھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نیچر کا لاؤ ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیتھ کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتی ہے ہم چاہے امیر ہیں یا گریب بلیک ہیں یا وائٹ ہم سب کے پاس ڈیتھ ایک نہ ایک دن آئے گی اور ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا سیکھنا ہوگا ہمیں اس سے ڈر کے نہیں بیٹھنا ہے اور بس یہی ہے اس پوم کا مین تھیم اسے بلینک ورس میں لکھا گیا ہے مطلب آئیم بگ پینٹا میٹر میں اور یہ کوئی رائم سکیم فالو نہیں کرتی ہے اس پوم میں ٹوٹل 82 لائنز ہے جن کو کی ایک ہی سٹینجا میں لکھا ہوا ہے تو آئیے انہیں پڑنا سٹارٹ کرتی ہیں تو پہلی لائنز میں سپیکر کہتے ہیں کہ جو بھی پرسن نیچر کو پیار کرتا ہے ان کا نیچر کی سبھی چیزوں کے ساتھ ایک سیکریڈ ریلیشنشپ بن جاتا ہے وہ نیچر کے ساتھ ایک طرح سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر نیچر ایک ایکسپریسیو لینگویج میں اس کے سبھی ہیپی مومنٹس میں اس کے ساتھ ہوتی ہے ان خوشی کے پلوں میں وہ سمائل بھی کرتی ہے اور اس کی ساؤنڈ ایسے آتی ہے جیسے کہ وہ پویٹری گا رہی ہو اور جب وہ پرسن سیڈ ہوتا ہے تو وہ بھی نیچر اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اسے سمپتھی دیتی ہے اس کا پورا ساتھ دیتی ہے اور اس کا اس چیز کو ریلائز کرنے سے پہلے ہی نیچر اس کے سبھی پین اور سفرنگ کو اس سے دور کر دیتی ہے پھر جب اس پرسن کو ڈیت کا خیال آتا ہے تو یہ گصہ بھی ہوتا ہے اور اسے دکھ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ تھوٹس اس کی سول کو ایک ڈیسیز کی طرح ہرٹ کرتے ہیں جب وہ پرسن اپنے لاسٹ اور پین فل مومنٹس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے اس کی باڈی کپڑے میں لپٹی ہوگی اور کوفن میں پڑی ہوگی تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے وہ یہ سوچ سوچ کے ہی گھبراتا ہے کہ جب اسے کوفن میں رکھ دیں گے اور اوپر لیڈ لگا دیں گے تو وہاں پہ تو پورا ڈاک نیس ہوگا وہ جگہ کلاسٹروفابک ہوگی تو وہ سانس کیسے لے گا یہ سب سوچ کے وہ کامپنے لگتا ہے اور اندر ہی اندر وہ دکھ ہی رہنے لگتا ہے لیکن جب اس پرسن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تب بھی نیچر اس کے ساتھ ہوگی وہ آسمان کے نیچے ہوگا اس کے پاس زمین ہوگی پانی ہوگا اور ہوا ہوگی اور وہ نیچر میں ہی سما جائے گا پھر آگے کیا ہوگا کہ سن جو کی سب کچھ دیکھ پاتا ہے اس پرسن کو نہیں دیکھ پائے گا وہ اسے کہیں پہ بھی نہیں ملے گا نہ زمین میں نہ آسمان میں وہ اسے وہاں پر بھی نہیں ملے گا جہاں پہ اسے بری کیا گیا تھا اور اس کے سارے کنز جہاں پر روئے تھے اور نہ ہی اوشن میں جس ارث نے جس نیچر نے اسے جنم دیا اسے اتنا بڑا کیا وہ اس کی باڈی کو واپس لے لے گی جس مٹی سے وہ بنا تھا اس مٹی میں ہی وہ واپس چلا جائے گا جو بھی اس کی ہیومن بینگ ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دے گا ساری آئیڈانٹیز چھوڑ دے گا بس مٹی بن جائے گا پھر جو لائف لیس سٹونز ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائے گا ان کا بھائی بن جائے گا وہ وہ مٹی بن جائے گا جو کی فارمرز یوز کریں گے اپنی کراپس گرو کرنے کے لیے اور اسی سے ہی اوک ٹری گرو ہوگا اس ٹری کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ کافی براؤڈ ہوتی ہیں اور جب وہ فیلیں گی تو وہ اس کی بوڈی کو پوک کریں گی چوبیں گی وہ چاہے اپنی ریسٹنگ پلیس پہ اکیلا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر پائے گا کہ مجھے کوئی میکنیفیشن بیٹ چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سبھی لوگ ایکول ہو جاتے ہیں ہسٹری میں جو بھی گریٹ رولرز ہوئے ہیں یا پھر کوئی سنت مہاتمہ ہوئے ہیں کوئی بیوٹیفول اینڈ ورچویس پرسن ہو یا پھر کوئی بریو لیڈر ہو سبھی لوگ وہاں پہ جا کر مل جاتے ہیں اور یہ بھی ان میں سے ہی ایک ہوگا پتھروں کے پیچھے جو پہاڑیاں ہوں گی وہ رب کیجیز کی طرح لگیں گی اور وہ سورز جتنی پرانی ہوں گی اور ان ہلز کے بیچ میں جو ویلیز ہوں گی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوں گی اور وہ شاند بھی ہوں گی اس کے ساتھ ہی وہاں پہ وینڈریبل یعنی کی رسپیکٹیبل ٹریز ہوں گے اور ساتھ ہی ندیاں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی سٹریمز ہوں گی یہ وہاں پہ بہتی رہیں گی اور وہاں پہ ایک اینشنٹ اوشن بھی ہوگا جو کہ سیڈ ایمٹی اینڈ الون ہوگا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں ارث کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں اور ارث کیا ہے؟ یہ جو چمکتا ہوا سورج ہے یہ جو پلانٹس ہیں اور سٹارز ہیں یہ سب ہمارے اوپر چمکتے ہیں ہمارے اوپر مطلب ارث کے اوپر اور ارث کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تب سے ہو رہی ہیں جب سے ارث کریٹ ہوئی ہے اور یہ آگے بھی ہوتی رہیں گی جو لوگ ارث پہ چلتے ہیں وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں as comparison to those people جو کہ ارث کی چیسٹ پہ سوئے ہوئے ہیں یعنی کی جن کے ڈیتھ ہو چکی ہے آگے سپیکر ہمیں کہتا ہے کہ جا تو ہمیں مارننگ لائٹ میں اڑنا سیکھنا ہوگا پہاڑوں پہ ڈیزرٹس پہ ہمیں چلنا سیکھنا ہوگا یا پھر ہم جنگلوں میں ہی کہیں کھو جائیں گے ان جنگلوں میں جہاں سے اورگن ریور بہتی ہے ہم وہیں پر بیٹھے رہ جائیں گے اور ہمیں بس اس کی ساؤنڈ سنائی دے گی اور ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ڈیڈ پیپل یہاں بھی ہیں اور یہ ہمیں آگے بھی ملیں گے یہ تو ایک پروسیس ہے جو کی ایسے ہی چلتا رہے گا لوگ اپنی ریسٹنگ پلیسیز پہ جاتے رہیں گے ڈیتھ ہی ہے جو ہر جگہ رول کرتی ہے ہم بھی اپنی ریسٹنگ پلیس میں جائیں گے اور آپ بھی جاؤ گے اگر ہم اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے بینا کوئی دوست بنائے بینا کوئی رشتے بنائے یا بینا کوئی نام کمائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے یہ اکلوتی ایسی چیز ہے جو ہم سب کے ساتھ ہونی ہونی ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہی ایک سچائی ہے باقی سب کچھ جھوٹ ہے اگر ہم ہس کر اپنی زندگی کو کاٹتے ہیں تو ہم خوشی سے ہی یہاں سے جائیں گے اور ہم بعد میں بھی خوش رہیں گے لیکن جو لوگ وریڈ رہتے ہیں وہ لوگ دکھی ہو کر ہی یہاں سے جائیں گے اور وہ لوگ بعد میں بھی دکھی ہی رہیں گے تو لوگوں کا آنا جانا ایسے ہی لگا رہے گا لوگ اپنی زندگی جیتے رہیں گے وہ illusions کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک shape دے سکیں ایک meaning دے سکیں but at the end ہم سب نے ایک ہو جانا ہے کیونکہ ہم سب کی resting place ایک ہی ہے ہم سب ہی کو اپنے گھر بھار ہمارے کام کاج ہمارے رشتے ناتے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ جو آج کا سمیں ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی بہت جلد بیٹ جائے گا کیونکہ جو بڑے بڑے historical periods ہوئے ہیں اگر وہ ہی نہیں رہے وہ بھی train کی طرح جلدی نکل گئے تو یہ سمیں بھی کیا رہے گا چاہے young people ہوں یعنی کی وہ لوگ جو کی اپنی life کے mothers ہوں married women ہوں maidens ہوں بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں سب ہی نے ایک دن مر جانا ہے اور یہ سب ہی لوگ ہمارے ساتھ میں ہی buried ہوں گے اور پھر ان کے بعد اور لوگ آئیں گے آپ اپنی زندگی کو اس طرح جیئے کہ جب death آپ کے پاس آئے جب آپ کو death کے کاروان کو join کرنا پڑے اور آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانا پڑے جو کی mysterious ہو جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم اور وہاں پہ سب ہی کو اپنا ایک personal room ملتا ہے لیکن وہاں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تو آپ کو ایسے نہیں جانا ہے جیسے آپ کوئی mining slave ہو اور کوئی آپ کو جبردستی لے کے جا رہا ہو جیل میں بند کرنے کے لئے بلکہ آپ کو شانت رہنا ہے کام رہنا ہے جب وہ آپ کی body کو wrap کریں گے تو آپ کو ایسا سمجھنا ہے کہ وہ کوئی blanket ہو اور آپ کا coffin آپ کا bed ہو اور آپ اس پہ ہمیشہ کیلئے سونے جا رہے ہو with play and dreams تو یہ تھی اس کی سمبری مینلی برائنٹ نے اس پوم میں ڈیتھ کو لے کر ہمارے پرسیپشن کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوم اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی تو جانے سے پہلے پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا لائکہ